دی ہے اللہ دوستو میں ہوں کمر چیمہ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آج بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ دوزار انیس کے اندر بھارت کے وزیر آزم اور بھارت کی جو اس وقت بی جی پی پارٹی کے جو ہوم منسٹر تھے امید شاہ صاحب انہوں نے ایک کہا تھا کہ یہ جو دوزار انیس کا الیکشن ہے یہ بیٹل آو آئیڈیالوجیز ہے لیکن دوزار چوبیس کے اندر جو پرائیم نیسٹر موڈی امید شاہ اور بھارتی جنتہ پارٹی کا جو سلوگن رنگ ہے وہ کیا ہے سو وہ ایک جو یودیہ کے اندر ابھی پرائیم نیسٹر موڈی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم گیارہ دن کا میں ایک سپیرچول ریچول کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اپنے تیاری کر رہے ہیں جو ایک سیرمنی ہونی ہے رام ٹیمپل کی اندر جسے بولا جاتا ہے پران پراتشتہ اب یہ جو سیرمنی ہے بائیس جنوری کو ہونی ہے سو دوزار انیس میں انہوں نے کہا تھا بیٹل آو آئیڈیالوجیز ہے ہماری جو لڑائی ہے وہ سلیوری کے خلاف ہے اور سلیوری سے ہمیں بچنا ہے اور وہ جیسے کہتے ہیں نا انہوں نے اس وقت کمپیر کیا تھا امید شاہ نے کہ یہ تھرڈ بیٹل آف پانی پتھ جو ہے اٹھاروی صدی میں لڑی گئی تھی جو مہرتاز نے جس کو جو ہار گئے ٹھیک ہے جی اور پھر اس کے بعد جو بریٹش رول آیا ہے بیٹل اینی ہاؤ یہ جو چیز ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو پرائیم بینیسٹر موڈی اب کیا کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ جو آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اپنے پولٹیکس کیا کر رہے ہیں اور جو باقی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے کیا چیز وہ چھوڑ کے جائیں گے اگر وہ دوہزار انیس انیس میں اگر بی جے پی دوبارہ سیلیکٹ نہیں ہوتی سوری الیکٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی اور جیسے آپ دیکھیں کہ بھارت کے اندر جیسے جیسے آہستہ آہستہ دوہزار چوبیس میں اگر آپ دیکھیں تو پرائیم بینیسٹر موڈی جو ہے انہوں نے ایک جو ایک میسیجنگ ہے وہ جو کی ہے وہ اپنے ہندی ہارٹ لینڈ کے اندر یا اوبرال پارٹی کے آئی ایڈینٹیٹی کے لیے سو یہ بھارت جو ہے ایک بیسیکلی آئیڈینٹی بیسٹ ڈیموکریٹک آرگنیزیشن کے ذریعے چل رہا ہے that is bjp that is rss اگر آپ اس کو کہہ لیں دیں اور اور جو bjp جو پارٹی ہے تیگے جی وہ ایک جسے کہتے ہیں انچالنجنگ قسم کی نیشنلزم ہے انچالنجنگ قسم کی particularly in the ہندی ہارٹ لینڈ اور یہ دس سال آپ دیکھیں انہوں نے یہ چیز کی اور ان کا اس وقت پورا کنٹرول ہے اور جو پرائیم سٹر موڈی کا جو اثر و سوخ ہے ان کی جو اس حد تک اثروس ہو ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر کو کتاب لکھنی پڑ گی why bharat matters ٹھیک ہے جی اور انڈیا جو ہے وہ صرف اور صرف انہوں نے اس کی جو definition ہے for the international community for the regional plate سب change کر دیا اب پرائیم نیسٹر موڈی جو ہے وہ ہندو دوا کی بات بھی کرتا ہے وہ development کی بات بھی کر رہا ہے اور وہ انڈیا کی glory as a global stage آپ کو پتہ ہے اکثر میں یہ چیزیں discuss کر رہا ہوتا ہوں کہ ہندو دوا development and india as a major player جو ڈاکٹر جے شنکر کی کہانی آر روز آپ سنتے ہیں جس انداز سے وہ جس انداز سے ڈاکٹر جے شنکر اپنا بتاتے ہیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں کیا ہوگا ٹھیک ہے اور انڈیا کو کیسے دیکھا جائے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ change ہو جائے گا for example recent assembly polls آپ کے سامنے ہوئے ہیں assembly کے different elections ہوئے ہیں in the northern india تو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا ہے ٹھیک ہے جی وہاں پہ عمومن جسے کہتے ہیں نا caste کا ملتا ہے welfare کا ملتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں بلتی ہیں لیکن prime minister Modi جو ہے اس نے صرف اور صرف ایک طرف جسے کہتے ہیں نا کہ جو social engineering انہوں نے کی اور جس طرح bjb کو لے کے وہ سامنے آئے ہیں that tells کہ انڈیا جو ہے وہ کتنا زیادہ indian politics کے اوپر complete domination ہے ٹھیک ہے جی bjb as a party جو ہے جس طرح وہ Modi کا message پوری دنیا کے سامنے اور particularly عوام کے سامنے لے کے جا رہی ہے آپ کو ایسے لگے گا جیسے ایک انڈین امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک انڈین لنڈن کے اندر ایک انڈین آسٹریلیا کے اندر ایک انڈین جو ہے وہ جرمنی کے اندر for example اگر پچاس ملکوں میں رام مندر کی celebrations ہو رہی ہیں تو یہ کیا ہے بیسیکلی ٹھیک ہے جی bjb leaders جو ہیں وہ جو کچھ نرندرہ موڈی اور ان کی party کر رہی ہے they are just accepting it اور وہ کیسے جسے کہتے ہیں نا کیسے with the passage of time ایک control جو ہے وہ ان کا بڑھتا جا رہا ہے so مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ساری کی ساری جو ایک socio-cultural dynamics سے نرندرہ موڈی نے بدل کے رکھ دی ہیں اور انڈیا کو بالکل ایک different shape میں وہ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈاکٹر جے شنکر کی بک why it matters اگر آپ دیکھ لیں آپ اس کو دیکھیں آپ prime minister موڈی کی جو slogan ring ہے جو elections ہیں اس کو دیکھیں تو you will come to know کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کس انداز سے وہ سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ simple سی بات کر رہے ہیں وہ کہتا ہے ہمیں do not look at ایسے ہمیں ایک عام چھوٹی موٹی state کے طور پر نہ دیکھیں we are a civilization آپ civilization کی بات کریں ٹھیک ہے جی اچھا دو چیزیں ہیں اس میں ایک ہے دنیا انڈیا کو کیسے دیکھ رہی ہے اور دوسرا انڈیا کیسے منوانا چاہتا ہے definitely انڈیا اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں ایک نئے انداز سے دنیا کے سامنے آنا چاہتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن کیا دنیا بھی اس کو اس طرح انداز میں ماننے کو تیار ہے یہ question بڑا important question ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں جو اس سے بڑی important چیز ہے کہ کیا انڈیا کی وہ capacity ہے جس انداز سے وہ دنیا وہ کہتا دیکھیں اور دنیا اس کو دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ جو ڈاکٹر جے شنکر نے time and again اپنی بک جو why bharat matters وہ basically کیا ہے وہ basically prime minister modi کا agenda ہے جو انہوں نے global community کے سامنے پیش کیا ہے ڈاکٹر جے شنکر نے prime minister modi کا agenda دنیا کے سامنے پیش کیا ہوا ہے کہ بھائی اب جو چیزیں ہیں وہ اب انڈیا ایسا ہے اب انڈیا اس کو ایسے دیکھا جائے اور وہ جو جسے میں نے کہا ہے نا کہ civilization کی بات کر رہے ہیں ایڈیا اس ڈاکٹر جو ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر جو بھارت ایسے civilizational state ہے جو کہ دنیا کے سامنے ایسے وش و مطرہ کے طور پر آنا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ نورملی اگر آپ کی ایک بلین پلس کی پاپولیشن ہو تو you automatically become a civilization because you are so big ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں جو ہے ہمیں ایک پورے کا پورا ایک package دیکھا جائے بڑا package کے طور پر دیکھیں ہمیں ایک چھوٹا package نہ دیکھیں باقی جو دوسری political parties ہیں جس طرح وہ اپنی کہانی سنانا چاہ رہے ہیں جس طرح وہ political engagements کرنا چاہ رہے ہیں نریندرہ موڈی اور ان کی جو party ہے وہ بالکل ایک different angle پہ لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب for example prime minister موڈی جو ہے وہ کس طرح اپنی اپنے آپ کو کس طرح represent کر رہے ہیں ابھی سنڈے کو آپ دیکھ رہے تھے وہ گائیں بینسوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اپنی یہ side بھی دکھانا چاہتے ہیں normally وہ اپنی جو personal life اور لوگوں کے ساتھ نہیں دکھاتے ہیں دوستوں کے ساتھ نہیں دکھاتے وہ اکیلے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے جہاں پہ prime minister موڈی اکیلہ چل رہا ہے ایک سڑک ہے اس کے اوپر prime minister موڈی اکیلہ چل رہا ہے کیوں اکیلہ چل رہا ہے ایک question ہے نا کیوں اور لوگ ساتھ نہیں ہیں کیوں پیچھے کوئی اور ساتھ نہیں ہیں یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ جو messaging کر رہے ہیں ایک طرف وہ development کی messaging کر رہے ہیں ایک طرف وہ ہندتوہ کی message کر رہے ہیں ابھی اور ایک طرف وہ کہتے ہیں جی کہ global stage پہ ہمیں accept کریں یہ ہندتوہ کے جو جسے وہ کہتے ہیں نا ایک ideology based democratic organization ہے بی جے بی ہندتوہ کی جو values ہیں ان کو وہ universalize کرنا چاہتے ہیں اور یہی ہے کہ وہ اس سارے کو یہ اس جو کہنا میں رام مندر کے حوالے سے جو developmentز ہو رہی ہیں جو رام مندر کے حوالے سے جو جو چیزیں ہیں ان کو وہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ابھی جیسے for example موریشیس نے کہہ دیا اور ملکوں نے کہہ دیا کہ جی ہم یہ کریں گے ہم دکھائیں گے باقی وہاں پہ private sector پہ موریشیس کی تو cabinet نے موریشیس کی cabinet نے دو گھنٹے کے چھٹی دے دیا اپنے لوگوں کو ٹھیک ہے جی نرندرہ موڈی نے کہا جی میں گیارہ دینوں کا رکھ رہا ہوں وہ برتھ رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے and then آپ کو میں بار بار ایک چیز بتائی تھی کہ یہ جو G20 ہے SEO یہ all ساری چیزیں جو ہیں اس کو پرائم نیسٹر موڈی cash کرنا چاہتے ہیں کہ جی انڈیا ایک global stage پہ player ہے اور اپنے locals کو بتانا چاہتے ہیں why پرائم نیسٹر موڈی wanted کہ بائیڈن آئے چھپیس کو کیوں چاہتے تھے پرائم نیسٹر موڈی جو ابھی پرائم نیسٹر جا رہیں گے اگلے مہینے جائیں گے وہاں پہ ابودعبی میں کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے religion کو export کر رہے ہیں ہم اپنی values کو export کر رہے ہیں وہ اس کو اس طرح sell کر رہے ہیں کہ ہم ہمارا جو religion ہے جس کی بات ہے ہندتوہ development and going global انڈیا going global اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو بھئی اس کو international لے کے جا رہے ہیں اس لیے because ہماری values قابلے قبول ہیں ہم دنیا میں بشو مطرہ یعنی کہ ہمیں بھئی ہمارے لیے تو آپ سارے ایک ہیں ہم تو سب کو ایک چیز سمجھتے ہیں جو باقی پارٹیز ہیں جو کانگرس اور وہ سارے وہ بڑی کوشش کر رہی ہیں soft ہندتوہ کسی طریقے کچھ نہ کچھ اس طرح کا وہ کر لیں لیکن ان کی دال نہیں کہل رہی ہیں کیونکہ وہ پرائم نیسٹر موڈی نے جو جو کچھ کیا ہے ٹھیک ہے جی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کانگرس نہیں پارٹی کر سکتے جیسے کہ کانگرس یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ religion personal issue ہے پرائم نیسٹر موڈی نے religion کو پبلک پروفائل میں لے کے آگیا ہے ٹھیک ہے گیارہ دن کے ریچولز کرنا جو ہے وہ اور پھر دوسرے ملکوں میں جو مندر ہیں ان کی کنسٹرکشن کرنا گھر میں مندر جو ہے وہ بنانا اور پٹیکولرلی دیکھیں اگر بھارت کی جو اکنومک ڈیولپمنٹ نہ ہوتی تو جس طرح بابری مسجد کے اوپر مندر بن رہا ہے they would not have been able to make it this way امریکہ اور پوری دنیا نے ترثلی بچا دنی تھی پاکسان نے جو ہے وہ مان آنا تھی چھوڑنا ہی نہیں دھونا کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن وہ صرف اور صرف اپنی اکنومک پروگرس اپنی ڈیولپمنٹ ہندوطبہ acceptable ہے ریکن اگنائزیبل ہے ان کیس آپ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ڈیولپمنٹ سے آپ کی گلوبل ریکنیشن یہی وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وائے پوری دنیا میں کیوں اسلام کو یا جو وہابی برینڈ اس کو سعودیز پھلانا چاہتے ہیں اور ایران پھلانا چاہتے ہیں سعودیز wanted to do it because economically وہ ٹھیک تھے چیزیں ان کے پاس تھی پیسے ہی چاہیے تھا نرینڈرہ موڈی is doing the same وہ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کرو اکنیمی پر فوکس کرو then آپ کا مذہب اور باقی چیزیں جو ہیں وہ آٹوماتک چلتی رہیں گے اور وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہمارے مولویوں کی طرح نہیں کہ سعودی عرب گولوں تھے قویت گولوں تھے یوئی کو مانگ مانگ کے دکھاؤ مدرسے بناؤ جب مانگ لو اتنا کچھ پاس آ جائے مانگ مانگ کے ٹھیک ہے تو پھر آپ کہو جی کہ اب ہم کیا کریں گے اب ہم جو ہے وہ ان مدرسوں کو چلائیں بھی ہر سال ہر مہینے وہاں سے زکاة پہ on the basis of charity بھائی charity پہ یہاں پاکستان کے اندر مدرسے چلائے گئے اور ایک نہیں کہیں چلائے گئے ہزاروں مدرسے چلائے گئے اور پوری دنیا سے charity مانگ ٹھیک ہے وہ پھر پاکستان کو اپنا سارے انجیو ریجیم بدلنا پڑا باہر سے فنڈنگ کیسے ہوگی کیا ہوگی کس طرح ہوگی یہ سارا کچھ کرنا پڑا چیزیں ہوئی ہیں میری انڈرسٹینڈنگ کے اندر یہ ایک بہت بڑی transformation ہے انڈیا انڈیا کے اندر بہت بڑی transformation ہے بیٹل آو آئیڈی آلو جیس تھی اب کانگریس پارٹی ہیں باقی لوگ جو مرضی کہتے رہے جس direction پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نرندر موڈی کا سارے سارا فریم ورک ہے وہ acceptable لوگوں کو بھائی اس نے دنیا کو جی ٹونٹی کو لاکے گیر بٹھا دیا تو دیکھیں تو چیزیں ٹھیک ہے سو یہ چیزیں ہیں اور یہ جو بک ہے یہ that tells the story کہ Dr. J. Shankar جو ہیں ان کو ایک نیا روحل ملے گا سو انہوں نے بڑے smart طریقے سے یہ کتاب لکھی ہے جاری بات ان کے اور لوگ ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں چیزیں یہ انہوں نے تو بس گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے کہ اس طرح کریں سو یہ چیزیں ہیں let's see but I wanted to share this observation and transformation and I hope یہ transformation دیکھتے ہیں کہ یہ 2014 میں کیسے final جو ہے شیف میں کیسے آتی ہے Thank you